السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرمین و محتمین احباب اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے اور دعوت کی عالی اور مبارک محنت میں ہماتاً متوجہ اور مشغول ہوں گے خصوصاً یہ مبارک محنہ اس محنت کا بہترین موقع ہیں اس میں اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں حد مولانا محمد یوسف صاحب ورحمت اللہ عنہ کا ایک خد جو رمضان میں دعوت کی محنت کے متعلق ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ذمہ دار حضرات مراکز میں اپنے مجمع میں اس کو پڑھ کر سنا دے اور اس کے مطابق عمل کرنی کی ترغیب دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق دے خد حاضر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق تعالی شانو کا بہتی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطات میں جبکہ اللہ رب العزت کے عامال کے ذریعے ان کی ذاتِ عالی سے استفادہ کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور اس حقیر و فانی دنیا پر جانے کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج بڑھ چکا ہے ایسے عالی و افضل طریق گشت و مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پونجی جھوک دینے پر صرف محنت و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں برکہ عام امتِ مسلمان علا صحیب ہاں الف الف صلواتین و تحیات اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں میرے عزیز دوستو دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامل کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہو جل جلالہو وعمن والہو نے اپنا پورا دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے عمال سے ہے اب اگر حق تعالی شانہو اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دیں اور یہ بات اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائے کہ پرورش کرنے والے حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف رب العزت ہیں اور اس دنیا میں فیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بھر میں فیلی ہوئی شکلیں اور ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہیں وہ ان سب سے جو چاہے کر کے دکھلا دے اور پورا سب کے بغیر بھی جو چاہے اپنے قدرس سے کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنے قدرس سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگار دیں گے اور جس طرح چاہیں گے بگار دیں گے سو اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت آسان اور محبوب بن جاتا ہے اور تھوڑی سی محنت سے زندگی میں چالو ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خوستان اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنے محنت اور مسائی اور اس دنیا کے دھوکے کے نقشوں اور شکل وہ صورت سے زندگی کے حالات کے صدر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے تو دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے اب حق تعالی شانہوں نے اس عالی دولت کے اس عالی دولت کی حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائے بھی عطا فرمائی اور ان عامار کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائے قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے مساجد بنائی گئی بازاروں اور بازاروں نقشوں اور بازاری نقشوں کے اختیار کرنے کو وہاں کے تذکرے کو وہاں کے تصورات کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا اور مساجد کی آبادی اور تعمیر بازاری نقش و نگار اور ساتھ و سامان میں قرار نہیں دی گئی بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الائی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضائے قائم کرنا نماز و عبادت کی فضائے قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسری کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آ جانے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا اور مساجد کو ان عامال سے آباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی اور انہی کی دعاوں کی قبول کرنے کے وعدے کیے گئے اور انہی اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال کو لے کر اٹھے اور اور ان عامال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پانے کے لیے ملک بملک اقلیم باقلیم مارے مارے فرے اپنی کمائی اور پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر تبدل غوارہ کرے اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کرے سو ایسے مبارک انسان اس رہ کے خواس میں ہیں ان کی دعائے اپنے حق میں اپنے متعلقین کے حق میں عام امت محمدیہ کے حق میں اور ساری انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انبیاء علم السلام کی عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء علم السلام کے زمانے میں اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ رہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑا دی جاتی ہیں اور کام کرنے والوں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن جن حالات جن حالات انحطات جن حالات انحطات دین سے ہم گزرے ہیں جن حالات انحطات دین سے ہم گزر رہے ہیں اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھوں کئی گناہ لاکھوں گناہ زیادہ ہے خصوصاً رمضان مبارک کے زمانے میں جس زمانے میں حق تعالی شانوں کی طرف سے ہدایت کی تقسم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے شیعاتین من کر دیے جاتے ہیں جو ہدایت سے ہٹانے کی غیبی طاقتیں ہیں فرشتے فائلہ دیے جاتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں وہ مبارک روحانیت وہ مبارک روحانیت نور والی وحی وحی لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام جس کے گھوڑوں کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی اور ان کی والی برکت سے اہل عالم محروم ہو گئے اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی اسرزمین پر کھی جاتی ہیں ویا ان کی نزبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حوروں کو سجایا جاتا ہے دوزک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں خیر کے طرف پکار اور شر سے روکنی کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہیں اور تھوڑا سا بھی متوجہ ہونے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے اب اگر اس محنت کے میدان کو جس پر ہدایت کا فیضان حادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کیلئے عمومی طور پر ہوتا ہے ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری ہی امت محمدیہ مرحومہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہیں تو معلوم نئی ہدایت والے عامال کے ہدایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والی نقل و حرکت و ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنی ہدایت کا فیضان کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی اور حالات دارین کی سرسبزی وہ فلاح کتنی مخلوق خدا کیلئے قائم ہو جائے اور یہ محنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے نا تصور میں آنے والے درجات اور اجور و انعامات کے حاصل کرنے والے بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحبہ اکرام کی مساعی مبارکہ پر قدسی و غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کی مبارک مساعی پر شروع ہوا یعنی غزوِ بدر والی ریاضت و مجاہدہ والا سفر اور اس پر اللہ رب العزت کی مددیں اس مہینے میں ہوئی اور آپ کی مساعی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینے میں ہوا اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تعم کے ساتھ مہنت و مجاہدہ راتوں کی درد بھری دعائیں عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دینِ متین کے سرزبد ہو جانے کا آلہ ترین سبب و اکمل ترین ذریعہ ہیں آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کر خنے ہو اور دوسروں کو تیار کرے اور ہر طرف قریب و بعید میں چلو تین چلوں کے قریب و بعید میں چلو تین چلوں کے لیے جماعتوں کو نکالے کیا ہی اچھا ہوں کہ اس مبارک زمانے میں تین تین چلوں کے لیے تشکیلے کر کے جماعت روانہ کی جائے تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں رواج پڑ جائے کیونکہ جو خیر کا عمل اس مبارک ماہ میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکت سے چل پڑتا ہے مقامی گشتوں کو بڑھائیں اور ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائیں حق دلشانو ہم کو آپ کو سب احباب کو اس رح کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرماوے اور اپنے دین کی اپنی قدرت اور فضل و کرم سے چمکائے اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے آمین یا رب العالمین بندہ محمد یوسف دوستو حد مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مندرزہ بالا خط میں رمضہ المبارک میں مساجد کو عامال سے آباد کرنے کی ترغیب دلائی ہیں اور اس کی اہمیت بتلائی ہیں اس لئے مسجدوار جماعتوں کی خدمت میں ارض ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں ہی اعتقاب کا احتمام فرمائیں یہ عمل دعوت اور عبادت کو اس مہ میں جمع کرنے کیلئے ہیں اس سے انشاءاللہ پورے سال مساجد آباد رہیں گی البتہ جن ساتھیوں کا سالانہ خروج باقی ہیں ان کا اللہ کی راستے میں نکلنا مقدم ہے اور جو لوگ وقت لگا چکے ہیں وہ اپنی مساجد میں اعتقاب کا احتمام کریں اس اعتقاب کے ذریعے ہر مسجد کو عامال سے آباد کرنا ہے انشاءاللہ والسلام شورا بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین نہیں دہلی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ